یہ بچوں آپ نے دیکھا کہ کس سرہاں سے پریکٹیکل میں اور لیب میں کتنا مزہ آتا ہے جب ہم پریکٹیکل کرتے ہیں and I hope کہ آپ کے ٹیچر بھی میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ پریکٹیکل آپ بچوں کو لیب میں لے کر جائیں اور وہاں جا کے ان کو دکھائیں یہ بہت سمپل سے ایکسپیرمنٹس ہیں بچے جب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو ان کے کونسپ زیادہ کلیر ہوں گے چلیں جی نیکس ہم دیکھتے ہیں application of expansion and contraction of solid ہم نے پیچھے پڑھا کہ solid expand کرتا ہے solid contract کرتا ہے تو ہماری everyday life میں ہماری industrial life کے اندر ہماری industrial application اس کی کیا ہے کہ ہم اس expansion کے اور contraction کے process کو کہاں کہاں پہ استعمال کر رہے ہیں تین میں an example ہے جس میں number one is riveting ہے number two fixing a metal tire over the wheel ہے اور number three fixing a axle into a wheel ہے آئیے اس کو میں ایک animation کے تھوں آپ کو دکھاتا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ riveting ہوتی کیا ہے riveting یہ ہوتی ہے کہ آپ نے iron کی یا metal کی دو sheets کو آپس میں جوڑنا ہے اور جوڑ کے اس کے اندر ایک ایسا iron کا piece fit کر دینا ہے کہ جس کے بعد وہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ لگ جائیں اور move نہ کریں اور اس کو fit کرنے کے بعد اس کو اوپر سے hammer کیا جاتا ہے یعنی اس کو جب اوپر سے ٹھوکا جائے گا تو اس کا ایک goal head بن جائے گا جس طرح کیل کا یا پیچ کا head ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ دونوں plate سے ایک دوسرے کے ساتھ یعنی اس میں screw نہیں ہوتا کہ آپ screw کے ذریعے اس کو tight کریں بلکہ اس کو پہلے heat کیا جاتا ہے heat کر کے اس کو بیچ میں سے پھر plates میں سے گزار کے پھر اس کو press کیا جاتا ہے جس کے نتیجے میں وہ جو ہے ایک دوسرے کو جوڑ دیتے ہیں عام لفظوں میں کہتا ہے یہ ribte لگی ہی نہیں ہیں تو یہ جو ribte لگنا ہوتا ہے یہ basically انگلیش کا word riveting سے لیا گیا ہے دیکھئے اس animation یہ دو plates ہیں metal کی جن کو آپس میں ہم نے جوڑنا ہے یہ دیکھیں ایک دوسرے کے اوپر رکھی پھر اس میں ایک سراخ کیا گیا جس میں ہم نے rivet کو fit کرنا ہے اب اس سراخ میں اس hole کے اندر hot rivet اب ڈال کے اب چونکہ یہ hot ہے تو آپ کو پتا ہے کہ hot جو iron ہوتا ہے وہ آسانی سے اپنی shape کو بتل دیتا ہے چونکہ یہ hot ہے اس کو زور سے press کیا تو یہ بیچ میں expand کر جائے گا اور نیچے سے بھی اس کا head بن گیا اور جب یہ تھنڈا ہوگا تو تھنڈا ہونے کے نتیجے میں یہ solid ایک دوسرے سے جڑ جائے گا یہ دیکھیں دوبارہ سے animation ہے سٹیل کی دو plates اس میں سب سے پہلے hole کیے گئے پھر اس میں red hot rivet کو بیچ میں ڈالا گیا پھر اس کو hammer کیا گیا ایک سائٹ سے تاکہ وہ اس میں fit ہو جائے پھر نیچے سے اس کو hammer کیا گیا تاکہ اس کا head بن جائے اور وہ اس میں exactly fit ہو جائے اور اس میں سے نکل نہ سکے یہ دیکھیں ایک animation آپ کے سامنے riveting کی چل رہی ہے یہ دوبارہ اس کو کیا گیا ہے اوپر سے پریس کر کے head بن رہا ہے اس کا اور وہ rod اس کے اندر ہے اور یہ اس میں fix ہو گئی اس کی دوسری example میں نے آپ کو بتائی fixing a metal tire over the wheel اب تو ہمارے ہاں ٹانگیں نہیں چلتے لیکن جب ٹانگیں چلتے تھے تو اس میں جو لکڑی کا اس کا wheel ہوتا تھا اس کے اوپر لوہے کی ایک لکڑی کے frame ہوتا تھا جس میں لوہے کی wheel اس پہ چڑھایا جاتا تھا کہ اب اس کو چڑھانے کے لیے پہلے اس کو آگ میں ڈال کے گرم کیا جاتا تھا جب وہ پھیل جاتا تھا تو پھر اس میں وہ لکڑی کا tire رکھ کے اس کو تھنڈا کرتے تھے جب وہ تھنڈا کرتے تھے وہ کانٹریکٹ ہوکے لکڑی کو مضبوطی سے پکڑ لیتا تھا اس کو ہم کہتے ہیں fixing a metal tire over the wheel چلیں اس کی ایک animation دیکھیں جیسا کہ آپ اس animation میں دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے یہ iron کے wheel کو ہیٹ کیا گیا جب ہم اس کو ہیٹ کریں گے تو یہ expand کرے گا expand کرنے کے بعد پھر اس میں wood کا یہ frame رکھ دیا اور جب یہ تھنڈا ہوگا تو یہ frame کو جو ہے یہ wheel جو ہے یہ frame کو مضبوطی سے پکڑ لیں تیسری example fixing axle into a wheel آئیے اس کی بھی ایک animation دیکھتے ہیں جی جیسے آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ wheel axle ہے اس کو wheel میں fit کرنا ہے لیکن یہ expanded ہے سب سے پہلے اس کو liquid nitrogen میں minus 196 degree celsius پہ رکھا جس کی ویسے یہ contract ہو جائے گا اور پھر یہ اس سراخ میں پورا آ جائے گا جو کہ wheel کا ہے پہلے اس لئے پورا نہیں آ رہا تھا کہ وہ expanded تھا اب جب اس کو hole میں fit کر دیں گے اور اس کا temperature rise کرے گا تو یہ اس میں ایک بلکل fit ہو جائے گا دوبارہ ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ آپ دیکھئے before contraction اس کا size بڑا ہے پھر اس کو liquid nitrogen میں minus 196 پہ رکھا اس کا size یہ contract کر گیا اور پھر یہ اس hole میں fit آ جائے گا تو after contraction into the liquid nitrogen now it can fit into the hole contracted axle fitted into the wheel تو آپ نے دیکھا کس طرح سے contraction of solid کو ہم use کرتے ہیں ایک چیز ہم نے پیچھے پڑی تھی biometallic strip biometallic strip کیا ہوتی ہے کہ دو different metals کے strips کو ایک ساتھ جوڑ دیتے ہیں اور پھر جب ان کو heat کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ bend کر جاتی ہے اس کی بھی بہت application ہے ہماری everyday life میں تو ایک اس کی جو application ہے وہ electric iron ہے جو ہمارے گھروں میں ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ heat ہوتی ہے تو وہ خود سے trip کر جاتی ہے آپ نے اس کو set کیا ہوا ہے cotton کے اوپر تو جب اتنے heat ہو جائے گی جتنی کہ cotton کے کپڑے کو چاہیے ہے تو وہ خود سے trip off ہو جائے گی اور جب وہ تھنڈی ہوگی تو دوبارہ سے trip on ہو جائے گی آئیے اس animation میں دیکھتے ہیں کہ یہ mechanism اس کا basically کیا ہے جیسا کہ آپ اس animation میں دیکھ رہے ہیں یہ ایک electric iron ہے electric iron ابھی switch off ہے اس میں سے ابھی current pass نہیں ہو رہا یہ اس کا temperature control ہے جس کو ہم گماتے ہیں اس میں دیکھیں یہ bi-metallic strip ہے جہاں میں یہ arrow سے دکھا رہا ہوں یہ basically یہ وہ bi-metallic strip ہے جب یہ heat ہوگی تو اس کا response کیا ہوگا یہ دیکھئے گا یہ دیکھئے جب اس میں سے electric current یہاں سے switch on ہوا electric current pass ہوا اس کے نتیجے میں یہ heat up ہوگی اور heat up ہونے کے نتیجے میں یہ bi-metallic strip bend کرے گی اور bend کر کے یہ strip اس کو disconnect کر دے گی اور اس کا result کیا ہوگا اس disconnection کا result یہ ہوگا کہ اس طریقہ off ہو جائے گی off سے مراد یہ کہ جو اس کی light ہے وہ بند ہو جائے گی یعنی ہے وہ properly heat up ہو گئی ہے ہیں کہ یہ red جو point ہے یہاں پہ یہ دونوں آپس میں connected ہیں strip لیکن جیسے ہی یہ heat up ہوگی اور current اس میں سے pass ہوگا اس کے نتیجے میں یہ bend کر جائے گی یہ دیکھئے heat up ہوئی اور یہ bend کر گئی اور اس طریقے light off ہو گئی پھر ہم اس یہ جو جو red knob ہے جو ہم نے temperature control کی ہم اس کو پھر سے گھما کے اس کے ساتھ دوبارہ attach کر دیں گے جس طرح ہم اس کے temperature کو increase کرتے ہیں اچھا bi-metallic strip کی یہ everyday ہماری example ہے جو ہمارے گھروں میں اس طریقے ہیں اس کے اندر آپ کو نظر آتی ہے اس کی ایک اور جو application ہے وہ fire alarm میں ہے ایک تو smoke detector ہوتے ہیں جو دھوئے کی وجہ سے alarm کرتے ہیں لیکن یہ fire جب آگ لگتی ہے تو اس آگ لگنے کے نتیجے میں یہ alarm بچ پڑتا ہے یہ بولنے شروع کر دیتا ہے تو اس میں کیا mechanism ہے آئی ایم آپ کو پھر سے lab لے جاتے ہیں اور وہاں اس کا پورا دکھاتے ہیں کہ جب ہم اس کو heat کریں گے تو وہ بھی bi-metallic strip ہی ہے وہ bend کرے گی اندر connection سے جا کے connect ہو جائے گی and as a result alarm بولنا شروع کر دے گا آئیے lab میں لے کے چلتے ہیں fire metallic strip پہ آپ نے پہلے ایک experiment دیکھا کہ کس طرح سے وہ دو different way میں expand کرتی ہیں اگر دو different strips کو metals کو metals کو آپس میں جوڑ دیا جائے تو ہر ایک expansion rate different ہوتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی practical application کیا ہے اس کی practical application کو ہم fire alarm میں دیکھتے ہیں ایک fire alarm ہوتا ہے ایک smoke alarm ہوتا ہے یہاں پہ ہم آپ کو fire alarm دکھا رہے ہیں کہ جب اس کو temperature ملے گا تو وہ beep کرنا شروع کر دے گا پتا چل دائے گا کہ یہ کسی جگہ پہ آگ لگی ہوگی ہے اس کے لیے ہم نے جو apparatus آپ کو دکھا رہے ہیں یہ apparatus market میں اس طرح سے available ہے اس پہ یہ سارے circuits بھی دیئے ہیں اگر آپ لوگ چاہیں تو اس پہ project work بھی کر سکتے ہیں اور اس پہ اپنا خود سے fire alarm بھی بنا سکتے ہیں اس پہ یہ جو حصہ آپ کو دکھایا ہے یہ biometallic strip ہے اس میں دو different metals کی strips لگائی گئی ہیں اور اس کو آپ electricity سے connect کریں گے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک AC DC supply ہے کیونکہ اس کو چلانے کے لیے 5 volt کی ہم کو DC چاہیے ہے تو ہم پہلے اس کو connect کریں گے DC supply سے یہ دیکھیں اب یہ on ہو چکا ہے اب مثال کے طور پہ جہاں یہ fit ہے اس کے ارد گرد کہیں پہ آگ لگ جاتی ہے تو یہ alarm کس طرح بولے گا یہ وہ biometallic strip ہے جب ہم اس لائٹر سے اس کو heat کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ تھوڑی دیر کے بعد یہ beep کرنا شروع کر دے گا آپ اس beep کی آواز سن رہے ہیں کہ کس طرح سے جب ہم نے اس کو heat کیا تو جو دو different metals تھے وہ different انداز میں expand ہوئے جب وہ expand ہوں گے تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو distance پہ ہیں وہ آپس میں چپک جائیں گے اور اس کے نتیجے میں یہ beep کرنا شروع کر دے گا جب یہ تھنڈا ہوگا تو یہ دوبارہ سے اپنی اصل position پہ آ جائیں گی وہ strip اور یہ disconnect ہو جائے گا اور یہ beep نہیں کرے گا اب آپ دیکھیں ہم نے اس strip کو تھنڈا کیا اور تھنڈا کرنے کے نتیجے میں جو وہ strips آپس میں مل گئی تھی وہ دوبارہ سے contract ہوئی پہلے وہ expand ہو کے آپس میں جڑ گئی تھی جس کی ویسے یہ beep شروع ہو گیا تھا تو جب اس کو تھنڈا کیا وہ contract ہوئے اور ایک دوسرے سے الگ ہو گئی جب وہ ایک دوسرے سے الگ ہو گئی ہیں تو اب disconnect ہو گیا ہے یہ سارا system analysis result جو beep ہو رہی تھی وہ بند ہو گئی موسیقی